یوکرین نے روسی فوج پر وحرِ اسفرد میں واقعے سنک آئیلینڈ پر فوسفورس بم برسانے کا لگایا الزام یوکرین فوج کی چیف آف جنرل سٹاف ویلگری زلگوگنی نے حملے کا جاری کیا ویڈیو وزشتہ جمعہ کو مقامی وقت کے مطابق شام چھ بجے دو بمبار تیار ہونے فوسفورس بموں کا کیا استعمال تو اسے حکومت پر اپنے ہی بادوں کا حترام نہ کرنے کا لگایا الزام واضح ہوتی جمعہ رات کو روسی فوج نے کہا تھا کہ مقررہ آداف کی تکمیل کے بعد وہ جزیرے سے پیچھے ہٹ گئی ہیں دونباس کے حلت کی پسند لیڈران نے یوکرینی فوج پر بھی لگایا رہائشی علاقوں پر حملے کا الزام گزشتا جمعہ کو رہائشی مکان پر ہوا حملہ حملے میں کسی کے حلاق یا پھر زخمی ہونے کے اطلاع نہیں واضح ہوتی یوکرینی فوج بھی دونباس میں شہرے ٹھکان پر حملے کے الزامات سے انکار کرتی رہی ہے کریمیا اور یوکرین میں روس کے زیر انتظام علاقوں میں شروع ہوئی بس سرویس علاقوں کے آٹھ سالوں بعد کریمیا سے روس کے زیر انتظام علاقوں ہرسان میڈٹو پول اور منڈرز کے لیے شروع ہوئی بس سرویس حالیت جنگ میں روس فوج نے ان علاقوں پر کیا ہے قبضہ روس ان علاقوں میں ریفریڈنم کرانے کا بنا رہا ہے منصوبہ ایران کے جنوبی صوبے حرم زغان میں زلزلے سے پانچ افراد جنبھاک اور درجلوں لوگ ہوئے زخمی ریکٹر سکیل پر چھے آشاریہ ایک درجل درج کی گئی زلزلے کی شدت اس کا مرکز جنوبی ایران تھا جبکہ اس کی گہرائی سطح زمین سے آٹھ ہزار میٹر نیچے تھی مقام میڈیا کے مطابق وزشتہ جمعہ کو بھی اس علاقے میں چار آشاریہ ایک کی شدت کا زلزلہ آیا تھا متحدہ عرب امراض میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے پاکستان میں بڑتی غیرانی سے عام شہریوں کی بڑی مسئیبت تھیہاروں کی تھیانیاں بھی ہو رہی ہیں متاثر آسمان چھو رہی ہے قربانی کے جانوروں کے قیمت درجلائے کو پاکستان میں منائے جائے گا عیدالعزہ کا تھیہار جپان میں گرمی نے توڑا 147 سال کا ریکارڈ پارا پہنچا ہے 35 ڈگری سینٹی گریٹ کے پار راجزانی ٹوکیو میں گرم ہوا کے بعد بیجلی کٹوٹی نے بڑھائی مسئیبت گرمی سے رہت پانے کے لئے لوگوں نے ورڈر پارک کا کیا روح ترکی میں لینڈ سلائٹ سے ایک شخص کی موت جبکہ دو افراد ہوئے زخمی لینڈ سلائٹ کے سبب چٹان گرنے سے پیش آیا حادثہ شہرہ پر کھڑی منٹ ٹرک کے اوپر گری چٹان ملوے کے نیچے ابھی بھی کئی لوگوں کے دربے ہونے کا امکان موگے پر پہنچی ریسکو ٹیم پیرو کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائٹ سے دو سو سے زیادہ لوگ ہوئے بیگر مطاثرین کے لئے مقامی بسٹسٹیشن پر بنایا گیا آرزی کیم رات بیسانی کے لئے مطاثرین میں علاقوں کو کرایا گیا خالی مکانوں کو گھروں سے ضروری سامان نکالنے کی دی گئی اجازت 29 سال بعد تاریخی بنی کے ہوگئے نیجیریا میں اواپسی جرمنی اور نیجیریا کی وزرہ خارجہ اور وزیر ثقافت نے کیا معاہدے پر دستخل 1897 میں برطانوی فوج نے بنین کی سلطنت پر حملہ کر کانسے کے اس مجسمے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ حملے کے بعد برطانوی فوج نے شاہی محل سے پانچ ہزار سے زیادہ نوہدرات لوٹی تھے روایتوں کے مطابق مجسمہ قربان گاہوں کی زینت خواہ کرتا تھا ایک ضرمن تاجر نے اسے لاغوز پر خریدا تھا اور اسے یوروپ لے آئے تھا ویمبلڈن کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچے ٹاپ سیڈے جنوہاک جوکوویچ اور اسپین کے کارلروس الگراز تیسرے راؤنڈ میں جوکوویچ نے سربیا کے ہی میومیر کیمانویچ کو سیدھے سیٹوں میں چھ سیفر چھے تین چھے چار سے شکست دی ہے جبکہ الگراز نے آسکار اوٹے پر درج کی چھے تین چھے ایک چھے دو سے آسان جیب دوہزار گیارہ کے بعد لاسٹ سکسٹین میں پہنچنے والے بنے سب سے کم عمر کے کھلاری اٹلی مقابلے میں اٹلی کے یانک سینر بھی چوتھے راؤنڈ میں ہوئے داخل دیزرختار سربیس کے لیے مشہور جان ازنیر کو دی چھے چار ساتھ چھے چھے تین سے شکست میچ میں ازنیر نے بنایا سب سے زیادہ ایس لگانے کا ریکارڈ ایوو کارلوویچ کے تیرہ ہزار ساتھ سو اٹھائیس ایس لگانے کا توڑا ریکارڈ موسیقی